جو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اس کو اسطلاح میں اسرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے دوسرا حصہ مسجد اقصہ سے صدرت المنتحہ تک عام طور پر اس کو میراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور صدرت المنتحہ سے ماہوک تک کہاں تک جہاں تک رب ذو جلال نے چاہا ہے اس کو محققین کے ہاں ایراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے پہلا حصہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیہ کریمہ میں قرآن مجید کی قتل السبوت اور قتل دلالہ آیہ کریمہ سے ثابت ہے مطلقا اس کا انکار کرنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج مسجد اقصہ سے صدرت المنتحہ تک اس کا اجمالی بیان قرآن مجید کی بعض آیات سے بدلی کے اشارت النص اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث جو اگرچہ اخبار احاد ہیں لیکن اخبار احاد کی سب سے اعلیٰ قسم جس کو اخبار مشہورہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان سے بطری کے عبارت النص ثابت اور تیسرا حصہ اس کا اجمال اور اس کی تفصیل قرآن مجید کی بعض آیات سے بطری کے اشارت النص اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخبار احاد سے بطری کے عبارت النص ثابت ہے مطلق طور پر اس کا انکار کرنے والا شخص اہل سندل کے نبیات سے علیہ کی اختیار کر رہا ہے اس لیے بدعقیدہ ہے اور راہ راز سے ہٹنے والا ہے اور گمراہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ اکرام جن کے حوالے سے بعض محققین نے کہا ہے جن کی تعداد تیس کے عدد کو گردی انہوں نے واقعہ محراج کی تفاصیل حضور ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر امت محمدیہ تک بہم پہنچائے اور بعد میں پورا چونٹیس کا عدد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چونٹیس صحابہ اکرام نے واقعہ محراج کی تفصیل امت محمدیہ تک پہنچائے اور ان بیان کرنے والوں میں پروانہ چراغ مصطفی یار غار مصطفی یار مزار مصطفی مزاج شناسہ نبوت منبع جود و سخا حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان میں محب و محبوب رسول مرید و مراد رسول طالب و مطلوب رسول حضرت عمر بن خطاب بھی اور ان میں آئینہ جمال مصطفی پیکر شرم حیاء حضرت عثمان زنورین بھی اور ان میں حسن حسین کے بابا فاتیمہ کے سر کے تاج تاجدار حلطا مراد کل کفا حضرت علی المرتضی بھی اور ان میں صاحب النہ لینے والسواق والغسل حضرت عبداللہ بن نسود بھی ان میں حبر الگمہ سلطان المفسرین امزاد مصطفی حضرت عبداللہ بن عباس بھی ان میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی ان میں حضرت انس بن مالک بھی ان میں حضرت ابو حریرہ بھی ان میں حضرت ابو سعید خدری بھی ان میں حضرت ابو دردہ بھی ان میں حضرت ابو زرقفاری بھی ان میں حضرت مالک بن ساسا بھی ان میں حضرت ام حانی بھی ان میں حضرت بلال حبشی بھی ان میں حضرت ام کرسوم بنت رسول بھی ان میں ام المومنین حضرت آئشہ صدیقہ بھی ان میں حضرت اسما بنت ابی بکر بھی ان میں حضرت سحیب رومی بھی ان میں جادر بن عبداللہ انشاری بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین چونکیز کے قریب صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے واقعہ محراج کی تفسیح امت محمدیہ کے سامنے آقاِ کونہم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر بیان کی اور اس واقعہ محراج کی انتہا کیا ہے حضور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے عظیم الشان موجزات میں سے حضور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عظیم الشان موجزات ہے حضور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی تو موجزات ہیں انگلی اٹھا کر چاند کے تو جگڑے کردینا ٹوبے ہوئے سورج کو پلٹا کے وقت اثر پہ کرا کردینا اور اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جارے کردینا کنکریوں کو ہاتھ میں پکڑنا اور کلمے کی آوار کا بلند ہو جانا خجور کے سوکھے ہوئے تنے سے ٹیک لگا کر پیچھے ہکنا اس سے رونے کی آواز کا بلند ہو جانا حضور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے موجزات میں سے ایک عظیم ترین موجزات ہے جس میں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شرف عطا کیا گیا ہے جو پوری کائنات میں نہ کسی فرد بشر کا مکندر ہے نہ کسی ولی کو نصیب ہوا ہے نہ کسی نبی کو نصیب ہوا ہے نہ کسی فرشنے کو نصیب ہوا ہے اور نہ کسی رسول کو نصیب ہوا ہے پوری کائنات میں تنے تنہا آمینہ کے لالکی ذات کو نصیب ہوا ہے سمال اللہ اللہ حافظ یا رسول اللہ سمال اللہ موسیقی موسیقی